لوگوں کی جس طریقے سے کمپیوٹر سائنس کی ڈگریز کی طرف توجہ بڑی ہے اس سے یونیورسٹیز کا بہت ہاتھ تک فائدہ ہوا ہے ایسی ایسی یونیورسٹیز میں میرٹ بن گیا ہے جن میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ میرٹ لسٹیں لگیں گی اور میرٹ کی بنیاد کی اوپر داخلہ ہوگا جیسے یونیورسٹی آر سینٹرل پنجاز، یو ایم ٹی، گیریزن یونیورسٹی اور اس طریقے کی بہت ساری اور یونیورسٹیز ہیں جن کو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں ان کے ایڈوکیشنل کوالٹیز کی وجہ سے لیکن ان یونیورسٹیز میں بھی میرٹ بن چکا ہے اور وہ یونیورسٹیز اسی طریقے سے آپ کو لگ رہی ہیں جیسے وہ بھی فاسٹ کی طرح بہت بڑے ادارے بن چکے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس کا ان میں داخلہ نہیں ہو رہا ان کے نمبر بھی تھوڑے بہت ٹھیک ہیں ان کے پاس پیسے بھی ہیں پھر بھی داخلہ نہیں مل رہا کنپیوٹر سائنس کی مین سٹریم کی ڈگریز میں اب اس سے بات کو دیکھتے ہوئے یونیورسٹیز کے جو باقی ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں سے موسٹری انجینئکے ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں ڈمیشنز نہیں ہو رہے چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہوں چاہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہوں لیکن ان ڈپارٹمنٹس میں بہت سارے ٹیچرز مجود ہیں بہت سارے ان کے فیکلٹی میمبرز ہیں اور باقی وہ سارا عملہ مجود ہے ان کی تنخواہیں ان کو دینی پڑ رہی ہیں اس کے باعث ان انجینئک ڈپارٹمنٹس میں بھی سوچا کہ ہم بھی کوئی اور ایسی ڈگری شروع کریں جس کی طرف لوگ آئیں اب ان میں سے بہت سارے یونیورسٹیز یہ بچوں سے جھوٹ بھی بودھ رہی ہیں جان بوجھ کے میں اس گائیڈ بھی کر رہے ہیں ایڈمیشن سیلز ان کے جس میں ایک ڈگری انٹریوز کروائی گئی ہے کمپیوٹر انجینئنگ کی ڈگری اور یہ بچوں کو بولا جا رہا ہے کہ کمپیوٹر انجینئنگ بلکل اسی طریقے سے ہے جیسے سافٹر انجینئنگ یا بی اے سی ایس کی ڈگری ہے ان میں سے پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں یہ بقاعدہ طور پر ڈپارٹمنٹس شروع ہیں جیسے کہ آئی ٹی یو میں ہے حبیب یونیورسٹی میں ہے ایون تو کمپیوٹر یونیورسٹی میں اور پرائیوٹ سیکٹر کی بہت ساری یونیورسٹیز یہ پروگرام کروانا شروع کر رہی ہیں اور جو ابھی نہیں کروا رہی ہیں وہ نیکسٹیئر سے شروع کر دیں گی اور یہ مختلف ڈپارٹمنٹس بنتے جا رہے ہیں جیسے کہ میں آپ کو باقی بھی بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس بتا چکا ہوں اپنی پریویس ویڈیوز میں کہ کس طرح سے کمپیوٹر سائنس کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے کتنے ڈپارٹمنٹس بنا لی ہیں جیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ایک ڈپارٹمنٹ ہے لیکن آج ہم سپیشلی یہ کمپیوٹر انجیننگ کے طور پر بات کریں گے واقعی طور پر کمپیوٹر انجیننگ کیا واقعی سافٹر انجیننگ کی طرح ہے یہ بھی ایک کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ ہے تو یہاں پہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلے ہی بات کہ یہ کمپیوٹر انجیننگ ہے یہ کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ نہیں ہے اور یہ بالکل اس طریقے سے نہیں ہے جیسے سافٹر انجیننگ ہے کمپیوٹر انجیننگ میں بیسیکلی طور پر آپ ہارڈ ویر کو زیادہ سٹڈی کرتے ہیں یعنی یہ سپیشلی جو فیلڈ ہے وہ ریلیونٹ ہے ہارڈ ویرز کے ساتھ جبکہ سافٹر انجیننگ اور بی ای سی ایس کی جو ڈگری ہیں وہ آپ اس میں موسٹلی پڑھتے ہیں سافٹرز کو یہ سب سے بڑا فرق ہے اور ساتھ میں میں اور بھی کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موسٹلی یونیورسٹیز میں جہاں پہ یہ ڈگری دروائی جا رہی یہ کمپیوٹر انجیننگ کی ڈگری وہاں جتنے بھی فیکیولیٹی میمبر ہیں یعنی تیچر حضرات ہیں ان میں سے موسٹلی یعنی آؤٹ آف ہنڈر میں سے اگر آپ کہلیں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ کمپیوٹر سائنس کے آدمی نہیں ہیں بڑھانے والے وہ موسٹلی انجینئرز ہیں اور الیکٹریکل انجینئرز ہیں یا الیکٹرونکس کی سائٹ سے وہ آئے ہوئے ہیں تو بیسیکلی طور پر یہ کمپیوٹر انجیننگ ایک الیکٹرونکس کی برانچ ہے نہ کہ سافٹر انجیننگ کی طرح یا بی اے سی ایس کی طرح کی طرح کی ایک فیلڈ ہے یہ بالکل قریب طرح ہو جاتی ہے الیکٹرونکس کے یا الیکٹریکل انجیننگ کے ریلیٹر یہ فیلڈ ہے سب سے پہلے تو یہ اس کا مطلب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ کمپیوٹر سائنس کی اور سافٹر انجیننگ کی فیلڈ نہیں ہے چونکہ یہ کمپیوٹر سائنس اور سافٹر انجیننگ جیسی فیلڈ نہیں ہے تو لہٰذا ان جابز کے لیے یہ ایک ڈگری اینف نہیں ہے کہ اگر آپ مارکیٹ میں جا کر ایسا سافٹر انجیننگ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اگر کمپیوٹر انجیننگ کر رکھی ہوگی تو آپ الیجیبل نہیں ہوں گے یہ بات آپ نے سمجھ لی ہے اس کو پڑھنے کے بعد یا اس میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ لوگ کس انڈسٹری کی طرف جا سکتے ہیں وہ ہارڈ ویر کی انڈسٹری ہے اب یہ آپ نے اپنی ریسرچ کرنی ہے سوچنا اور سمجھنا ہے کہ پاکستان میں کیا ہارڈ ویر کی انڈسٹری موجود ہے کیونکہ ہارڈ ویر کی جو انڈسٹری ہے وہ بہت بڑی انڈسٹری تو ضرور موجود ہے لیکن پاکستان میں موجود نہیں ہے انفرچنیٹلی اور اس کی بڑی ویزنز یہ ہیں کہ ہمارے ہاں ساتھ چائنہ ہے اور چائنہ ہارڈ ویر میں بہت آگے ہے اور پاکستان جیسے ملک میں کمپنیز اگزسٹ نہیں کرتی جو اس طریقے سے کوالٹی چیزیں بھی بنا سکیں اور وہ کاسٹ افیکٹب بھی ہوں یہی وہ وجہ ہے کہ پاکستان میں جو انجینئرز ان کو جابز نہیں مل رہی اور یہاں پہ جو کمپنیز موجود ہیں بھی الیکٹرونکس کی فیلڈ کی وہاں بھی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں بھی اتنی اٹریکٹیو سیلریز آپ لوگوں کو نہیں ملتی جتنی کہ اس فیلڈ کو گلمرائز کر کے بتایا جا رہا ہے اور کمپیوٹر سائنس کی اس کو فیلڈ بولا جا رہا ہے اور اس میں بہت ساری لیزنز آپ کو میں پیش کر سکتا ہوں بہت ساری چیزیں جو میں ان کے بہت سارے الیکٹرونکس کے بندے ہیں جو الیکٹریکل انجینئرز ہیں ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں بہت اگر میں آپ کو سمپلی اور سادہ سے الفاظ میں بولوں کہ اس کے لیے جو چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں وہ پاکستان جیسے ملک میں آپ کو اتنی اچھ طریقے سے نہیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو جو الیکٹریکل انجینئرز کا ہوتا ہے پاکستان میں موسٹ لی کہ وہ یہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد ان کو چالیس پچاس ہزار پیہ کی جوابہ مشکل مل رہی ہوتی ہے اور پھر اس کو فیلڈ میں جائے گا ان کو پڑھ ایکسپیئینس گئے ان کو پکانا پڑھتا ہے اور آفٹر ڈیٹ سامن کے لیے چیزیں بیتر ہوتی ہیں تو بلکل اسی طریقے سے کمپیوٹر انجینئرز میں بھی آپ کو سیم سیچویشن دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ بات آپ نے اپنے مائن میں رکھنی ہے یونیورسٹیز کے ہتھے نہیں چڑھنا یونیورسٹیز والے جان بوچ کے آپ کو میس گائیڈ کریں گے ہاں آپ نے اگر ہارڈویر میں ایک جانا ہوگا ہارڈویر میں آپ کی دلچسپی ہے آپ الیکٹرونکس کو پسند کرتے ہیں تو ضرور آئیں آپ اس فیلڈ میں اور آ کے اس میں گروہ کریں اگر آپ اس میں سے کر سکتے ہیں لیکن یہ سوچ کہ اس فیلڈ میں نہ آ جائیں کہ یہ کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ اور میں کمپیوٹر سائنس پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تو کمپیوٹر انجینئنگ is not a کمپیوٹر سائنس فیلڈ کہ یہاں پہ بہت سارے بچے مجھے پتا ہے کہ ان کا کورس آؤٹلین اٹھا کے دیکھیں گے اور بتائیں گے کہ سارے اس میں سے تو بہت سارے سبجیکٹس جو ہیں وہ سوچٹر انجینئرز یا کمپیوٹر سائنس والے بندے بھی پڑھتے ہیں اور یہی سبجیکٹس جو ہیں وہ کمپیوٹر انجینئنگ میں پڑھائے جاتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی بات بیان کی ہے کہ ان میں سے موسٹی جو لوگ پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ الیکٹریکل انجینئرز ہوتے ہیں یا الیکٹرونکس کی سائٹ سے آئے ہوتے ہیں تو لہٰذا وہ ان میں سے جو بھی مضمون آپ لوگوں کو پڑھائیں گے ان کا نظریہ زیادہ تر فوکس ہوگا ہارڈ ویر کی طرف اور جبکہ کمپیوٹر سائنس کے اور سوچٹر انجینئرز جو ہوتے ہیں وہی سبجیکٹس جو سمیلر ہوتے ہیں جیسے نیٹ ورکنگ کے سبجیکٹس سمیلر ہوتا ہے اور نیٹ ورکنگ میں موسٹی جو کمپیوٹر سائنس کے اور سوچٹر انجینئرز ہوتے ہیں ان کا پیور فوکس جو ہوتا ہے وہ سوچٹر کی طرف ہوتا ہے اور ان میں موسٹی وہ فوکس کرتے ہیں اور زیادہ تر جو ان کا نظریہ ہوتا ہے وہ ہارڈ ویر کی طرف ہوتا ہے تو لہذا یہ مین ڈیفرنس آپ اپنے مائن میں رکھیں اور پھر آپ اپنے لئے چوز کریں کہ آپ کو کیا اس میں طرف آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے کہ ہمارے ہاں یونیورسٹی سے اس بات کی اوپر فوکس کرتی نہیں ہے کہ ہم بچوں سے چند پیسے لینے کے لیے ان سے وہ فیس لینے کے لیے ہم اس کو مس گائیڈ کر رہے ہیں اور ہم ان کو ایسے پروگرامز کی طرف دکھیل رہے ہیں جو کمپیوٹر سائنس کے ہے ہی نہیں اور بچے بچا رہے ہیں چونکہ کمپیوٹر سائنس کے اس لفظ کے ساتھ اٹریکٹ ہو چکے ہیں اٹیچ ہو چکے ہیں بلکل اسی طریقے سے جیسے کسی دور میں لوگ ایم بی بی ایس کے ساتھ ان کا اپسیشن کریئٹ ہو چکا تھا بلکل اسی طریقے سے آج کل کمپیوٹر سائنس کے ساتھ یا سافٹر انجینی کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں تو کسی بھی چیز کے ساتھ اگر ہم کمپیوٹر لگا دیں تو لوگ اس کی طرف ایسے دوڑتے ہیں جیسے وہ ان کے لیے آخری امید بچی ہو تو باہرحال آپ لوگوں کو چیزوں کو سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے پاکستان میں یونیورسٹیز جو ہیں وہ موسٹلی کاروباری مقاصد کے لیے چلتی ہیں نہ کہ آپ کو پڑھانے کے لیے اور انہوں نے بہت سارے ٹریپ رکھے ہوں جیسے کہ مختلف ڈگریز میں آپ کو سکولرشپ دیتے ہیں کہ آپ اگر آپ کمپیوٹر انجیننگ میں آئیں گے تو ہم آپ کو ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیں گے اور یہ تو ڈگری بھی وہی ہے جو کمپیوٹر سائنس ہے یا سوفٹر انجیننگ ہے تو بہت سائے لوگ یہ چیزیں دیکھ کے فانس جاتے ہیں باقی خدا رہا آپ لوگ ان کے مطلق ریسرچ کیا کریں یونیورسٹیز کی اوپر بلکل بلائنڈلی ان کے اوپر یقین نہ کیا کریں باقی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک کریں چینل لازمی سبسکرائب کریں اگر آپ میرے سے ڈریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں تو اب ہم انسٹاگرام کی اوپر اپروچ کر سکتے ہیں انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بلکل اسی نام سے موجود ہے جس نام سے یوٹیوب چینل موجود ہے تو وہاں پہ آگے آپ میرے سے کال بک روا سکتے ہیں تینک یو